جائے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فیوک یان دوستو جتنے بھی ہمارے سائس کراب ہیں ہمارے فیملی کے ممبر ہیں کیونکہ سائس کراب ہے توڑا اچھا لگتا ہے لیکن جو بولا جاتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا وہی بولتا ہوں کہ جو ہمارے سجشیں ہیں جتنے بھی گھر کے جو جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ میں اور جن کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں وہ سب سشٹہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی بھی ماتا پتا بڑا بزرگ گھر کا ہوتا ہے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے سے زیادہ سکس جو سفل ہوں کیونکہ جو اسٹیگل جو انہوں نے جو محنت کی ہوتی ہے جو اپنے پریشن اتنا اپنے جیول میں اتا چڑھا دیکھے ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر نہ آئے بچے سفل ہوں کتنا بھی پیسے سے امیر یا گریب کسی بھی فیملی کا کوئی بھی انسان ہوتا ہے وہ یہ زوستہ ہے کہ وہ بچوں کا یہی بولتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے بس کا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ تانے تانے سینہ اور دینا یہ بھی ایک طرح کا آشیرواد ہے کچھ تو تانوں کو لے لیتے ہیں گلت طریقے سے اور کچھ اس چیز کو لیتے ہیں کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا وہ لوگ کچھ کر کے دکھاتے ہیں کہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتا وہ ہی کمال کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارے ایک سیسکرابر ہیں پارس اگروال جی بہت ہی اچھے پروار سے ہوں گے کیونکہ ان کے جو ویچار ہیں ان کے ویچاروں سے ہی کیونکہ ایک دوسرے قوم جانتے ہیں صرف کمنٹس کے ثروع جانتے ہیں یا کچھ لوگ ملے بھی ہیں لیکن ان کے ویچاروں سے میں یہ سو پرسنٹ دعویٰ کر سکتا ہوں ان کی جو فیملی ہے اور ان کی نہیں ہمارے بہت سارے سیسکرابر بہت سارے ہمارے بچے بھائی دوست اس ٹائپ کے ہیں جو کی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں لیکن دوسروں کو سمان دینا چاہتے ہیں کیونکہ پانچوں انگلی برابر نہیں ہوتی اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچہ مان لو حل کا سا یا اس کی سوسائٹی کی ویسے کچھ دکت ہو جاتی ہے لیکن اس کو باہر تو نہیں کر سکتے ہماری کوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھانا اور وہ گلت بولتا ہے تو وہ اس چیز کو تھوڑا نیگلیٹ کریں اس چیز کو سوچیں کیونکہ اگر جیسے وہ بول رہے ہیں ویسے ہم بولیں گے تو فرق نہیں ہوتا بڑے اور چھوٹے میں میں بڑا نہیں ہوں میں جو بچوں کے ساتھ بچار بڑا کے ساتھ بڑا ہوں اسی طرح کابی اب اپنے کوششن پہ آیاتے ہیں جو ہماری ریل جو جو کپڑے کی ہے ڈیویٹ اس پہ آیاتے ہیں تو ایک ہمارے سائز کراور ہیں وہ کشن جی کشنا جی ان کا ایک کوششن ہے کہ کپڑوں پہ شائننگ کیسے آئے تو دوستو اور کاس کر کشنا جی کہ جو بھی ہم ڈرائگ لین کرتے ہیں کپڑا یعنی پیٹرول سے کرتے ہیں جس میں ایم ٹی او سولوینٹ ہیکسین سی ٹی سی پرک یا اس میں کاربن جو بھی کچھ پیٹرولیوم پرڈیکٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ کپڑے تو شائننگ آل ہڑی رہتے ہی ہیں کہ کہتے ہیں کپڑے کو پولش کرنا پولش کرنے کا مطلب ہے ڈرائی کلین کرنا اس کو یعنی بیڈاوٹ پانی کے بیڈاوٹ وارٹر اس کو ڈرائی واش کرنا وہ پیٹرول سی ہوتا ہے تو لیکن جو ہم کپڑا جو واش کرتے ہیں جس کو ہم لونڈری کرتے ہیں اس میں شائننگ کیسے آئے سب سے پہلے شائننگ کا جو کیمکل ہے وہ ہوتا ہے ایشٹک ایسیڈ یعنی سرکے کا تجاب جسے بینے گر بھی بولتے ہیں اور جو انڈریشٹری میں یوز ہوتا ہے نبی پرسینٹ کا ہوتا ہے اس کو ڈیلوٹ کر کے یعنی ڈیلوٹ کا مطلب کہ جتنا ہمیں چاہیے کہ جیسے پچاس لیٹر پانی ہیں پچاس لیٹر پانی کے اندر اور آپ اس میں سو گرام ڈال دیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا وہ تو آپ سو گرام سے کم بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ کپڑے کے اوپر نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ہمارے بلینگ کیٹ ہے یا اس ٹائپ کے جو گرم کپڑے ہوتے ہیں اس پہ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ڈیپیکٹ نہیں ہوتا بشرت ہے اس میں ملاوٹ نہ ہو کیونکہ یہ تھوڑا مہنگا ہے اور باقی جو کیمکل سلپورک ایسیڈ ہے یا اس میں اور اس میں ہائیڈوکلورک ایسیڈ یہ سستے ہوتے ہیں اس کو ویٹ بڑھانے کے لیے اس میں ہو سکتا ملائیں اپنے ویسواس کی جو دکان ہیں جہاں آپ ویسواس کرتے ہیں وہاں سے اس کو لیں آپ یوز کریں اس کو باقی جو گھروں میں ہماری گرینی ماتا بہنیں بیٹیاں جو یوز کرتی ہیں وہ جو وائیڈ بھی لیں گھر وہ یوز کر سکتی ہیں کچھ نہ ملے تو اس میں آپ لیمن نبو یوز کر سکتے ہیں وہ ہے دوسرا پھر آتا ہے اس میں شائننگ کے لیے شوپنر شوپنر اور سلیکون سلیکون بھی شوپنر ہی بولتے ہیں سلیکون شوپنر اور شوپنر شوپنر ایک پیشٹر ٹائپ ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری گاڑیاں یعنی کار سکوٹر موٹ سائیکل یا جو بھی ہمارے گھر کے جو فریز وغیرہ اس ٹائپ کی جو جو سادن ہوتے ہیں جو اس ٹائپ کی جو چیزیں ان کو چمکانے کے لیے جو یوز کرتے ہیں وہ شوپنر ہی ہوتا ہے آپ شوپنر بھی کر سکتے ہیں شوپنر بھی کپڑوں کو شائننگ دیتا ہے اور جو شائننگ بھی دیتا ہے کپڑوں کو سوپٹ بھی کرتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں بل کونٹیٹی میں یوز کیا جاتا ہے اسی طرح ہے جو ہمارا سلیکون شوپنر ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کیونکہ جو جیسے ہمارا ہندوستان لیور کا کمفرڈ ہے کمفرڈ ایک طرح کا وہ شوپنر ہے لیکن اس کے اندر اس کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے اس میں کچھ کشبہ ہوتی ہے کچھ پانی ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کا یوز کرتے ہیں اور جو اس میں شوپنر ہوتا ہے وہ بیس پچیس پرسنٹ کا یوز کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی کپڑوں کو شائننگ دے سکتے ہیں کی جو پہلا آگیا ہمارا ایشٹک ایسیڈ یعنی سرکے کا تجاب دوسرا اس میں شوپنر جو پیش ٹائپ ہوتا ہے اس کے ریڈ چالیس روپے سے لے کے اور ایک سو بیس ایک سو تیس روپے تک ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے سلیکون شوپنر جو ٹرانسپرینٹ ہوتا ہے پار درشی تو یہ جاترم کس میں یوز کرنا چاہیے گھروں میں اس میں جیسے ٹوال ہو گیا انڈر گارمنٹ ہو گیا اس میں یوز کریں باقی کڈز کے بچوں کے کپڑوں پہ اس کو سو پرسنٹ یوز کرنا چاہیے کپڑے سوپٹ رہیں گے اور بچے ہمارے بلکل کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک ناجک تبچہ ہوتی ہے ان کو بہت ایک سکت احساس پیدا ہوگا ان کو آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ چلتا ہے انڈریسٹری کے اندر یہ ایک سے ایک مہنگا ایک سے ایک سستہ ہر ایک طرح کے ہوتے ہیں لیکن سلیکون شوپنر شوپنر اور اس میں ایسٹریک ایسٹیڈ یوز کر کے کپڑے کو آپ شائننگ دے سکتے ہیں ایسٹریک ایسٹریک ایسٹیڈ کے بچے میں کافی ویڈیو بنا رکھی ہیں اور سلیکون شوپنر کی بھی کافی ویڈیو بنا رکھی ہیں تو آپ اس سے زیادہ سے زیادہ لاب اٹھائیں لیکن ایک چیز نہ بولیں کرونا وائرس سے پلی جاب رہے ہیں بلکل ساوڑان یہ دوبارہ ہمارے یہاں دستک دے چکا ہے گیا تو کئی نہیں تھا لیکن ہم لا پروہ ہو گئے تھے ہماری لا پروہی کا یہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو پلیج اگر ہم رہیں گے تو یہ دنیا رہے گی تو دنیا کو ہمیں چلانا ہے اس کے لئے ہمیں بلکل ساوڑان رہنا پڑے گا کیونکہ یہ چھوہ چھوٹ کی بیماری ہے کی کیش کرتے کے ساتھ یہ لگ جاتی ہے تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ آپ سرکشت رہیں آپ سرکشت ہیں تو ہمارا دیس سرکشت سرکشت ہے دوستو کپڑے کا بیش ہے یوں ہی نیرندر چلتا رہے گا ملتے ہیں دوستو پھر بریک کے بعد جائے جائے بھارت